یہ سبق آشاریہ عداد کی تفریق کے بارے میں ہے تو آئیے کچھ مثالے کرتے ہیں فرض کیجئے ہم پانچ آشاریہ سات تین میں سے آشاریہ سفر آٹھ دو ایک کو تفریق کرنا چاہتے ہیں تو پہلا جو ہم کام کرتے ہیں وہ آشاریہ کے نشان کو ایک خط میں لے کے آتے ہیں تو ہم اس کو دوبارہ لکھیں گے پانچ آشاریہ سات تین اور یہاں آشاریہ کو ایک خط میں لے کے آتے ہیں اور لکھتے ہیں آشاریہ سفر آٹھ دو ایک اور جیسے میں نے پہلے ذکر کیا کہ آشاریہ سے پہلے اگر کوئی عد نہیں ہے تو یہاں پہ آپ سفر لگا سکتے ہیں اور جہاں آداد ختم ہو رہے ہیں آشاریہ کے بعد اس کے بعد ہم جتنے مرضیہ سفر لگا سکتے ہیں تو اب اس کی تفریق کرتے ہیں تو تفریق کے عمل میں دائن سے شروع کریں گے پہلی عدد دیکھتے ہیں کہ سفر کیونکہ ایک سے کم ہے تو بائیں کی طرف دیکھتے ہیں اگلا نمبر کیا ہے وہ بھی سفر دو سے کم ہے تو ہم ان دونوں کو ایک ہٹے دیکھیں گے اور تیس میں سے ہم ایک دہائی نکال لیں گے اور اس پہلے پہلی عدد کو دے دیں گے دس میں سے ایک خیر اس کو کرنے سے پہلے باقی عدد کو دیکھ لیتے ہیں سات سفر سے بڑا ہے پانچ سفر سے بڑا ہے تو اب تمام اوپر کے دو سوری معذرت چاہتا ہوں دو آٹھ سے چھوٹا ہے تو اس لیے ہم سات سے ایک عدد لیں گے اور اس کو بارہ بنا لیں گے اب اوپر کے تمام عدد نیچے کے عدد سے بڑے ہیں دس کو دس میں سے ایک تفریق کریں تو نو نو میں سے دو سات بارہ میں سے آٹھ چار چھے میں سے صفر چھے اور پانچ میں سے صفر پانچ اور آپ کا آشاریہ کا نشان یہاں پہ آ گیا آئیے ایک اور مثال کرتے ہیں فرس کیجئے ہم پتہ کرنا چاہتے ہیں کہ آٹھ آشاریہ دو پانچ میں سے اگر ہم آشاریہ سفر ایک سفر پانچ تفریق کرنا چاہتے ہیں تو اس کا کیا جواب ہوتا ہے تو پہلے کی طرح سب سے پہلا کام ہمارا ہے کہ ہم آشاریہ کے نشان کو ایک خط میں لے کے آئیں سفر آشاریہ سفر ایک سفر پانچ اور یہاں ہم دو اور سفر لگا رہتے ہیں تاکہ کسی چیز سے تفریق کی جا سکے تو دائیں سے شروع کرتے ہیں سفر پانچ سے چھوٹی عدد ہے اس لئے ہم پائیں کی طرف جاتے ہیں اور ہمیں ایک اور سفر ملتا ہے تو ہم یا تو اس کو اسی طرح چھوڑ سکتے ہیں لیکن کیونکہ ہمیں عدد کی ضرورت ہے اس لئے ہم ایک اور بائیں طرف عدد دیکھتے ہیں اور ان دونوں کو ایک خطہ لے لیتے ہیں اور ان دونوں سے ایک عدد ہم پہلی عدد کو دیتے ہیں اور یہاں پہ دس آ جائے گا اب نو سفر سے بڑا ہے چار ایک سے بڑا ہے دو سفر سے بڑا ہے اور آٹھ سفر سے بڑا ہے تو ہم اب تقسیم تفریق کے لئے تیار ہیں دس میں سے پانچ تفریق کریں تو پانچ ملتا ہے نو میں سے سفر نو چار میں سے ایک تین دو میں سے سفر دو آٹھ میں سے سفر آٹھ اور یہاں ہمارا تفریق کا نشان آ گیا ایک اور مثال کریں چلیے آخری ایک اور مثال کر لیتے ہیں فرض کیجئے ہم دو آشاریہ چھے چار میں سے آشاریہ سفر چار آٹھ چھے تفریق کرنا چاہتے ہیں تو پہلے کی طرح پہلا کام ہمارا ہے کہ ہم آشاریہ کے نشان کو صحیح طریقے سے خط میں لے کے آئیں سفر آشاریہ سفر چار آٹھ چھے یہاں پہ ہم جتنے مرضی آئے سفر لگا سکتے ہیں اور وہی دائیں طرف سے شروع کرتے ہیں سفر چھے سے چھوٹا ہے تو آگے ایک اور دیکھتے ہیں دو آنکھیں بن گئی نہیں یہ معذر چاہتا ہی اس کو اب نظر انداز کر لیجئے تو یہاں سفر ہے تو ایک اور جانا پڑے گا ہمیں فلحال ہم اس میں سے ان دونوں کو ان دونوں اس عدد کو چالیس کے عدد کو ہم ایک سے چھوٹا کرتے ہیں اور یہ ایک دہائی یہاں پہ آگئی نو آٹھ سے بڑا ہے تو یہ ہمارا مسئلہ حل ہو گیا تین چار سے چھوٹا ہے تو ہمیں ایک اور عدد جائی is جو کہ ہمیں یہاں سے مل جائے گی ایک اور دہائی یہاں پہ آ جائے گی یہ تیرہ ہو جائے گا اب تیرہ چار سے بڑا ہے پانچ سفر سے بڑا ہے اور دو سفر سے بڑا ہے اب ہم حلکہ سکتے ہیں اس تفریق کو دس میں سے چھے نکالیے چار نو میں سے آٹھ ایک تیرہ میں سے چار نو پانچ میں سے سفر پانچ دو میں سے صفر دو اور یہاں پہ ہمارا آشاریہ کا نشان آ گیا تو امید ہے ان تین مسئلوں کو حل کرتے ہوئے دیکھ کے آپ کو اندازہ ہو گیا ہوگا کہ کچھ اصول کیا ہیں دوبارہ اس پہ غور کر لیتے ہیں کہ ایک تو ترتیب میں آشاریہ کے نشان کو ختمیں لے کے آئیے اور پھر اوپر کے تمام آداد کو نیچے کے آداد سے بڑھا کر لیے کیجئے میں سمجھتا ہوں کہ یہ تفریق کے عمل کو کرنے سے پہلے یہ کرنا ضروری ہے مطلب کہ زیادہ آسان ہے مجھے لگتا ہے اور پھر آپ تفریق کو مکمل کر دیجئے